خبروں کی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں کوئی خبر یا جانکاری تو ان نمبروں پر کریں سمپرک افغانستان تالیبان کے کبجے میں ہے تالیبان پورے دیش میں کبجہ جمع کر جرور بیٹھا ہے لیکن پنج شیر پرانت تک ابھی تالیبان نہیں پہنچ پایا ہے میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق پنج شیر پرانت میں ناردنس ایلائنسنس کے لڑاکے تالیبان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں لیکن اس بیچ دونوں گھٹوں کے بیٹھ باتشید کے سنکیت بھی مل رہے ہیں ناردنس ایلائنس اور تالیبان کے بیچ پاور شیرنگ ڈیل کو لے کر باتشید چل رہی ہے تالیبان نے جہاں پورے افغانستان میں سریعہ قانون لاغو کرنے کی بات کی ہے تو وہیں ناردن ایلائنس اسے کچھ حد دکھے کابو میں رکھ کر لوگتند کو اساپت کرنے کی کوشش میں جھٹا ہے پنج شیر کے شیر کہہ جانے والے احمد شاہ مسود کے بھائی احمد بلی مسود کے مطابق ہم سب ہی پنج شیر میں اس سے کوشش میں ہیں کہ کیا کوئی پاور شیرنگ ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں اس میں نہ صرف تالیبان کی بات رہ جائے گی بلکہ سب ہی طبقوں کو سمان مل پائے گا احمد علی مسود کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا حق مل سکے اگر تالیبان سریعہ قانون لانا چاہتا ہے تو لائے لیکن اسے کسی پر تھوپا نہ جائے اگر کابول اسے نہیں چاہتا ہے تو یہاں نہ لائے جائے اور اگر تالیبان کے حصے میں کوئی لوگتندر نہیں چاہتا ہے تو اسے تھوپا نہ جائے بتا دیں کہ ایک طرف احمد ولی مسود نے پاور شیرنگ ڈیل کی بات کہی ہے تو وہیں دوسری اور ان کے بھتیجے اور احمد شاہ مسود کے بیٹے احمد مسود تالیبان کے خلاف پر مرچہ سمالے ہوئے ہیں احمد مسود اپنے لڑاکوں کے ساتھ تالیبان کے خلاف پر لڑائی لڑ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے باتچیت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے سبسکرائب کریں بھی نیوز انڈیا کے یوٹیوب چینل کو کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کو ہر پل اپڈے